پرانے زمانے میں شادی کا دعوت نامہ کیسا ہوتا تھا؟ 1933 میں دہلی کی شادی کا دعوت نامہ وائرل آج کے دور میں تقریبات میں مہمانوں کو مدھو کرنے کے لیے لوگ نتنے طریقے کارڈز اور میسیجز کا استعمال کرتے ہیں تاہم ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ پرانے زمانے میں شادی بیعا کی تقریبات کے لیے مہمانوں کو کس طرح مدھو کیا جاتا تھا انٹرنیٹ پر 1933 میں ہونے والی ایک شادی کا دعوت نامہ بہت وائرل ہو رہا ہے جسے دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ آج کے دور میں دعوت دینے کا انداز تو وہی ہے تاہم طریقہ بہت زیادہ بدل گیا ہے سوشل میڈیا پر ایک اکاؤنٹ سے دہلی میں ہونے والی شادی کا دعوت نامہ شیئر کیا گیا ہے جس میں بہت ہی خوبصورت انداز میں لکھی اردو کو دے کر لوگ حیران ہو رہے ہیں شادی کے دعوت نامے کو ہاتھ سے لکھا گیا ہے جس کا آغاز اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف سے کیا گیا ہے جس کے بعد سلام کر کے دعوت دی گئی ہے دعوت نامے میں شادی اور ولیمے کی تاریخ کو اسلامی انداز میں بھی لکھا گیا ہے ساتھ ہی وقت کی پابندی کا ذکر بھی کیا گیا ہے سوشل میڈیا پر اس دعوت نامے میں لکھی اردو اور انداز کی بہت زیادہ تعریف بھی کی جا رہی ہے انٹرنیٹ پر اس دعوت نامے کو تقریباً سات لاکھ بار دیکھا جا چکا ہے اور اس سے نو ہزار لوگوں نے پسند بھی کیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے دیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے دیلی جنگ فیس بک پیج